اکناتی ہاں جب تیری بات کان پڑتی ہے شکریہ جب تیری بات کان پڑتی ہے جب تیری بات کان پڑتی ہے تنے بے جاں میں جان پڑتی ہے اور فاصلہ کچھ نہیں تیرے در تک زندگی درمیان پڑتی ہے زندگی درمیان پڑتی ہے حضرات مطرم ایک دفعہ ترود پاک دلانہ پیش فرماؤ کوئی زبان خموش نہ رہے محفل مزید محتر ہو جائے ضرور پڑھو السلام علیکہ یا سیدیہ رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و صحابیٰ یا سیدیہ حبیب اللہ کوشش کرو ذرائق وریعہ السلام علیکہ یا سیدیہ رحمتا للعالمین وعلیٰ علیکہ و صحابیٰ یا سیدیہ خاتمن نبیجین بڑے مقصود وقت سے خوبصورت آدری دی کوشش کرنی ہے ایک کلام دے تین شہر بلا تبید اور پھر ملاد پاک دے حوالے نہ لے دو جملے اور پھر جنابِ اسنین کریمہ اندی بار گیچ خراجی عقیدت پیش کر کے اجازت چانے ہیں زیادہ دیر نہیں بس توجہ کرنا توجہ ہے توجہ بہت ضروری ہے ایک قبلہ شاہ جی ایک پنجابی دا ایک جملہ ہے کہ تیرے کان میں رونا دین آتی تیرے ہاں ان کو اجنی آنڈا جنادی محفل سجاہ کر بیٹھے ہیں جنادی یاد بیٹھے ہیں جنادی ذکر کر رہے ہیں اگر اسی پوری خلوص نیتنا اگر رویاد کر کے بھوئے تیرے کدی ہوئی نہیں سکتا کہ سرکار نگاہ نہ فرمانو ٹھیک ہے دل نو دل نلوان دی رہا ہون دی اگر اسی کوئی پوری توجہ نہ نہ سرکار نو یاد کریے تو سرکار ضرور میر بانے فرمانو بڑی پیاری محفل ہے اور خوبصورت ہے کفیت والی کسے ایک بندے دی میرے سمیت کیونکہ میں تھے کوئی سجھ کرنی ہے میں تھے کونہ گار بندہ میں تھے سیسائیوں دی بارگاہ گزارش کرنی ہے عیسائی میر بانے فرما دیں سونی محفل ہے آج کامران بھائی صاحب نے بہت خوبصورت جملہ تو سی کہ سونی محفل سرکار دی بارگاہ پیش کرنی ہے بس جو پیش کرنے مستے آیا کہ ایسی سونیاں قبول فرمالا توجہ رکھو تو انشاءاللہ کام ہو جائے گا میر بانے آہ سرکار سونی محفل ہے 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 محفل ہے سونی محفل ہے سونی محفل ہے جیڑا درما ہی دے آ بلیں تو تسی بولے نا برنا تو نہیں جا ساتھ ہے سکون نل بیٹھو حضرات توجہ کرنا یہ کوئی سرحال آدھے میں نے میرے پیرا تو پھر تسی ہاتھ اٹھانا باق تسوچھے لیلو حضرات توجہ کرنا کارپنجتن نال ہے پیار بیا ہو جا سیاں بیڑا پیار بیاں کدھی گھار والا اوہو بڑ دا نہیں کدھی گھار والا اوہو بڑ دا نہیں جیڑا اے گھر بار چھڑے گا کدھی گھر والا اوہو بڑ دا اے گھر بار چھڑے گا حضرات توجہ کریں کئی نیکیاں کر کر تھکوئیں دن کئی تابش تل دے رہا دل میری سوچ مطابق دو میں گھر گل اصل تو بھل دے رہا دل گل اصل زکر محمد دا کئی لپھار تے گھل دے رہا دل جیڑا اے گھر بار چھڑے گھر بار چھڑے گھر جیڑا در مہی دے آم بہت اچھے سبحان اللہ سبحان اللہ جیڑا در مہی دے آجا میں میرا مہی دار چھڑے گا اور کدھی گھر والا اوہ بڑ دا نہیں جیڑا اے گھر بار چھڑے گا اللہ بھائی جنہیں چھے پیس کر رہے ہیں ترا خیار رکھا اے شیر بڑ کرنا لہا 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 جیڑا داری ہے اسا جان صدیق تو یاری ہے اوہ جے یار تیان کی بڑ دا میں جے یار تے اوہ کی بڑ دا میں بھلا یار نو یار چھڑے نائے جیڑا در مہی دے آجا جیڑا در مہی دے آجاوے میرا ماہی تار چھڑے نائے میں چھے دف اپڑے جیڑا در مہی دے آجاوے میرا ماہی تار چھڑے نائے میں پڑ لیا تو اسے سوڑ لیا لیکن کسے غور نہیں کہتا کہ در مہی دا ہے کیڑا آجی صاحب در مہی دا ہے کیڑا سیدی صاحب کلہ شاہ جی در مہی دا دا سریاں جلو چنگا لگے ہاتھ ضرور اٹھائے ذات ضرور اٹھائے بڑی میرمانی در پاک علی دہا چھوڑی نا کدیم اکھ ہسنین دو موڑی نا تینارا حید ریتا بشلایا کر نارا حیدری نارا حیدری تابش لیا کر کیوں کار بول تُو پار چھڑے نارا 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 حیدری تابش لیا کر نارا کار بول تُو پار تے خالی ناوڑو اجازت اوہ ایک شیر پیش کرو بس یقین کرو میں بڑی اے میلے باستر اے تُسسی سیر بھی اللہ ہوتے بھی سننا سیں کہ سمجھ آری بھین جاگنا کہ جیدہ دار ماہی دے آجاویں میرا ماہی زیادہ دور تھی لے جانا بات جلدی ختم کریں دور نہیں لے جانا جلدی سمجھ آجائے جگ ہے حیران جو کملیانوں کسے چون سبھالی رکھے آئے کہ اللہ تیرا شکر ہے جگ ہے حیران جو کملیانوں کسے چون سبھالی رکھے آئے اوہ زہرہ پاک دا بابا اے جہیں سانوں پھالی رکھے تِبھلا ہووے علی دیاں بچیاں دا جنہ ہر نم ٹالی رکھے جہرہ تابش دور میں سبھارت دور میں سبھالی رکھے جہرہ ترمہ ہی دے ہاں ہاتھ اٹھا کے ایک باری کہنا ہے جہرہ ترمہ ہی دے آہ جنہ حضرات ملاد پاک دے والے نا تین شہر ترمہ